اور آج کے اس پرگرام کے آخری محمد شاہ زیب زفر یہ بھی گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول چوکی زیب زفر سے ان کا تلق ہے محمد شاہ زیب زفر ابتدا اس رب الجلال کے ببرکت نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو یک مشتخاق سے ابتدا اس رب الجلال کے ببرکت نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو یک مشتخاق سے اور بخشا اشرف المخلوقات کا شرم نحمدو و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبِ صدر موزز و محترم السازہِ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم آج مجھے جس موضوع کو الفاظ کا خیرات پیش کرنا ہے وہ ہے قائدِ عظم ایک عظیم لیڈر جنابِ والا جنابِ والا یوں ہی نہیں بسی دل میں محبتیں اس کی ہمارے خون میں ہیں سب حرارتیں اس کی جنابِ والا قائدِ عظم وہ مسلمان لیڈر ہیں جنہوں نے اپنی دماغی قوتیں صلاحیتیں بے پناہ جذبہ عمل کو کام میں لاکر مسلمانِ ہند کو خوابِ غفلت سے بیدار کیا اور ان کے دل میں باعزت زندہ رہنے کی ایک ایسی دڑپ ایک ایسی لگن پیدا کی کہ وہ اپنے بھیانک مستقبل کو درخشندہ بنانے کے لیے سر پر کفن باندے ہوئے مدانِ عمل میں اترائے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملت ہوئی ہے زندہ پھر اسی کی پکار سے ملت ہوئی ہے زندہ پھر اسی کی پکار سے تقدیر کی ازاں ہے محمد علی جناہ تقدیر کی ازاں ہے محمد علی جناہ جنابِ والا قائدِ آزم نے سیاست کے اعوانوں میں لفانی جتو جہد کی اور مسلمانِ ہند کو پاکستان اتا کیا کسی نے سچی کہا تھا کہ رکھتا ہے تاب و تمہ یہ نو کروڑ کی رکھتا ہے تاب و تمہ یہ نو کروڑ کی کہنے کو نا توا ہے محمد علی جناہ جنابِ والا کراچی میں جناب پونجا گھر میں جنم لینے والے بچے نے مسلمانوں کی تقدیر بدل یہ ایک فرد نہیں ایک قوم تھا دو قومی نظریہ اور پاکستان جس کی منزل تھا اس نے ہندووں اور انگریزوں سے پیاک وقت ٹکر لی اور ثابت کر دیا کہ آئین جوامردہ حق گوئی و بے باقی آئین جوامردہ حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی جنابِ والا انگریزوں نے پکار کر کہا ہم یہاں ہزار سال تک حکومت کریں گے ہندووں نے پکار کر کہا انگریزوں کے بعد حکومت ہمارا حق ہے مگر قائد نے کہا کہ تم دونوں جھوٹے ہو میں ہندوستان کے نقشے پر پاکستان بنا کروں جنابِ والا سچ وہ ہے جو دشمن کے موں سے نکلے ہندووں کی ایک لیڈر نے میرے قائد کو خراجِ حقیدت بیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایک سو کاندھی ایک سو نہرو اور ایک سو پٹیل ہوتے مگر کانگریز کے پاس فقط محمد علی جناح ہوتا تو پاکستان کبھی نہیں بنتا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے عظیم لیڈر ہے اقبال نے شاید آپ کے لیے ہی کہا ہے کہ ہر لحظہ مومن کی نئی یا نئی شان ہر لحظہ مومن کی نئی یا نئی شان دفتار میں کردار میں اللہ کی بریان والسلام